ایسی باری ہمارے پاس کیا ہے ایسی باری آپ بولیں ہمارے ٹاپک انڈیس تس کرنا ہے ٹاپک نمبر ٹری فاسچی اندار طلب کی لچک اسے ہم کہتے ہیں الاسکی الاسکی سیوٹی اور بیمان اسے ہم کہیں گے طلب کی لچک لتر کا مطلب کیا ہوتا ہے لتر کا مطلب ہوتا ہے اضافت یا کمی تو پس اس جائے طلب میں اسی شائے کی طلب میں تبدیل کی وہ شعر لی جاتی ہے تبدیل کی وہ شعر لی جاتی ہے جو شائے کی کیمہ تبدیل ہونے پر تبدیل ہو جو شائے کی ایمہ تبدیل ہونے پر تبدیل ہو الاسٹی سیورٹی آف بیمانڈ الاسٹی کسی ہم چاہرے ہیں الاسٹی سیورٹی آف بیمانڈ اگردتا ہے اضافہ یا نمی کسی شاہر کے طرح میں تبدیل کی وہ شرعہ لینا دی ہے جو قیمت تبدیل ہونے پرکا اور طرح کچھ اب جب پرائیز چینج ہوگی تو پرائیز پرائیز تبدیل ہوگی تو اگر قیمت میں اضافہ ہوگا تو طلب کم ہوں جائے گی اگر قیمت میں کمی ہوگی تو طلب میں اضافہ ہو جائے گا تو حسنا جاہا کہ طلب ظاکر تبدیل ہوتی ہے جب اس کی قیمت تبدیل ہوگی طلب اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب اس کی قیمت کیا ہو تو اس چائر طلب میں تبدیل کی ہوئی شہران کرتی ہیں یعنی کہ طلب اس وقت تبدیل ہوتی ہے کہ جب اس کی قیمت تبدیل ہو جب پرائکس انکریز ہوگی پرائکس انکریز ہوگی تو طلب میں ہے ڈیمانڈ تو ہے اور انکریز ہوگی اگر پرائیس جو ہے انکریز ہوگی تو ڈیمارڈ انکریز ہوگی تو پتہ جلانی سے شاہدی طلب ہے تبدیلی کی وہ شرح جی جاتی ہے جو شاہدی قیمت طلب ہونے پارا تبدیلی ہوگی ایک ہوتا ہے یہ بھی شاہد پرسنل آسکتا ہے اور یہ بھی شاہد پرسنل ہے نیکس زیادہ لچکدار طلب زیادہ لچکدار طلب اسے انگریز نکلتی ہے مورک ایافٹی سیٹی آف دیمارڈ زیادہ لچکدار جب شاہد کی قیمت میں جب کسی شاہد کی قیمت میں معمولی تبدیلی ہو تو اس کی جو طلب ہے بہت زیادہ حد تک اضافہ ہو جائے اس کی قیمت میں تو معمولی تبدیلی ہے بڑائی سیلہ میں کورنارڈا تبدیلی ہے تھوڑی تبدیلی ہے لیکن اس کی جو طلب ہے اس کی طلب میں بہت زیادہ تبدیلی ہوگا ہو جائے تو اسے ہم اکنامس کی ٹرمیل کہیں کہ مورک ایاسی شوٹی آف دیمارڈ جیسے مسئلہ جو طائش آف پر یہ اشیاء ہے جسے ہم اکنامس کی ٹرمیل ایڈ ایڈ سیز کہتے ہیں جیسے فریج ہو گیا کاری ہو گئی نمبر این نمبر دو کیسی ہو گیا ہیتی مبیر ہو گیا یہ ایسی اشیاء ہیں اگر ان کی قیمت میں تھوڑی بھی کبھی ہوتی ہے تو طلب ان کی بہت زیادہ حد تک اضافہ ہو جائے ہیں اس کا اکنامس کی ٹرم میں فرض کریں گے پرائیس ہیں یہ کوئی بھی ڈیمارڈ ہے پرائیس فرض کریں دس ہے تو طلب دو ہے پرائیس تو ہے پرائیس پندرہ ہے طلب دو ہے پرائیس دس ہے تو طلب چار ہے پرائیس تو ہے پہن جائے تو طلب دو آٹھ ہو گئی قیمت میں تھوڑی دمی ہو گئی ہے اور طلب دو ہے خود زیادہ اضافہ ہو رہا ہے کنامس کی ٹرم میں اس کے تو گرافک ہونی ٹوزیشن میں جائے گی یہاں پر ہم پرائیس دکھیں گے کوئی پرائیس دکھیں گے کوئی پرائیس دکھیں گے کوئی پرائیس دکھیں گے کوئیٹروٹیو ڈیمارڈ لیٹھییں گے پرائیس چوہے پرائیس کریں گے پانچ دس پندرہ اور طلب کتنی ہے تو چار چھے دکھیں گے اور اس کے بعد آگ پندرہ پہ کیا ہے دو ہے دس پہ کیا ہے چار ہے اور پانٹ پہ کیا ہے ایٹ ہے اب اپنامیس کی ٹرم میں یہ بڑاک بھی جس سے ہم لیں گے گیرگیو دیمان کا جس سے ہم لیں گے گوڑ گیاستی چیٹی اور دیمان قیمت میں چھوڑی نمی ہوئی ہے لیکن تلہ کی حیث بہت زیادہ پندرہ سے جب قیمت آ رہی ہے پانچ میں تو جو وہ کنٹوں پر دیم ہو گیا اس کے لئے پندرہ آزار کا ہے دونوں پر جس کے دس آزار کتا تو چاڑھو گئے اگر یہ پندرہ سے پانچ ہو گیا تو ڈھبا لو گئے لو کیونکہ اس وقت لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے جو اضافہ ہو گیا میرے مجھے جیدی کہ کچھ کنٹوں پر جو ہے ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس انتظار پر رہتے ہیں کہ اس کی آنے والے وقتوں کے اندر کی امان تھوڑی سی اور زیادہ کم ہو جائے تو ہم اس کی ڈیمانڈ کر دیں گے جیسے لگے ٹیلی وزن ہے پر پہلے دس آزار کی آتی ہے تو دو رو بڑے پرچیز کیا پھر کیوں ہے وہ آٹھ ہزار لگیا تو چالا رہا ہے اب اس کے بعد کی ہے وہ پانچ ہزار ہو جائے تو پیلے ہو چھے لوگ ہیں چینک پہ جائے کدھر لوگا جائیں گے آٹھ تو پتہ جارا ہے کہ دس سے پانچ پرائیس ہاف چینک ہوئی ہے اس پہ جائے سے اس کی ڈیمانڈ جائے بہت زیادہ تطیب ہوئی ہے اس کی میرے پیدر یہ کی ہے کہ جب قیمت میں تھوڑی سی مہمولی تطیبیلی آتی ہے تو طلب وہ زیادہ ہاتھ تک بار جاتی ہے اگر ایک کارڈ فارس کریں دس لاکھ ہی آتی ہے تو اس کو دو کن نمر پر چیز کرتے ہیں وہی اگر آٹھ لاکھ ہی ہے تو چار دس سے پھر جو ہے وہ پانچ لاکھ پر آج ہے تو اس کو بہت زیادہ تطیبہ جو ہے جن کی عام تلی نام میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو وہ اگر قیمت میں تھوڑی سی ڈمی ہوئی ہے تو وہ بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہوئی ہے یہ زیادہ لچک دار طلب یہ بھی شارٹ بسنا ہے نیکسٹ جو ہے ہمارا جو ہے کام لچک دار یہ بھی شارٹ بسنا ہے کام لچک دار کیا ہوگی ہے اس کی قیمت میں بہت زیادہ تبدیلی بھی ہو جائے تو طلب میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا یعنی کہ قیمت میں بہت زیادہ تبدیلی ہو جائے تو طلب اتنا اضافہ نہیں ہوتا بہت زیادہ کیا ہے کہ ہمارے بیسک میری والی شارٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بیسک میری والی کیا پیشہ ہوگی ہے کس سے ہم جاتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان بیسک میری پیادر بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں سبزیاں ہوگی فار بگرہ ہوگا ہے مچھی ہوگی منٹر بگرہ ہوگا ہے یہ چیزیں ایسی ہیں اگر ان کی قیمت میں بہت زیادہ کم ہی ہو جائے تو سال فیل فارس کریں فارس کریں فارس کریں ایک چیز ہے قیمت داس ہے دو اگر قیمت کام ہوگے کون کی آگے ان کے لئے پرچیز کریں بجا کیا ہے کیونکہ اگر وہ بہت زیادہ انسٹار پرچیز کریں گے زیادہ پرچیز کریں گے اس کے ایک نام سوٹار میں اسے ہم کہتے ہیں لیس کلاس سوٹی آف بیمان لیس کلاس سوٹی آف بیمان تو کامیت اختار شب ہوتی ہیں جو بیاپتی ہوتی ہیں یا بریادی تنوربہ ہوتی ہیں جیسے سبزیاں ہوگیں کھاروں کی مشریوں کی اندر وغیرہ ہوگا ہے اور بھوش بغیرہ ہوگیا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو وہ تھوڑی سی مقدار میں کمی کریں گے اگر قیمت میں کمی ہو جائے تو تھوڑا سا اس کی مطلب ہے اس کی اضافہ کریں گے کیا ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں کھٹا جاتی زائیہ خراب ہوتی ہیں تو اقنام اس کی قیمت میں اسے کہیں گے قیمت میں بہت زیادہ تقدیل ہی ہو جائے لیکن اللہ تمہیں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوگا اقنام اس کی قیمت میں اسے کہیں گے کام اچھکتہ اس کے ایک ڈائگرام ہے ڈائگرام سے آپ کی ایکسپریشن کمپیل ہو جائے گی ہم رکھیں گے او ایکس پہ ہم رکھیں گے کوئنٹیٹی ڈیمانڈ پرائیس جو ہے پانچ اور دس اور کوئنٹیٹی ڈیمانڈ جو ہے ہم وہی فاصلہ رکھیں گے دو کا کچھ سی نسبتے ہم فاصلہ رکھیں گے چارٹہ جو ہم نے او آئیٹ پانچ اور دس کا پڑیٹر دیا ہے اب اس کے سنٹر میں جو میڈ کوئنٹ آئے گا وہ ٹری آئے گا فارق کریں کہ دس پہ کیا ہے پانچ ہے اور دس پہ کیا ہے دو ہے اور پانچ پہ کیا ہے تین ہے اس کے سنٹر میں ہم کہیں گے لیس ایلاسٹیٹی آف ڈیمانڈ اسے ہم کہا لیں کہ اوڈو میں ایک کام در چکتار تلا رہا ہے چھے قیمت میں حالت ہاں یا سو پرسنٹ کبھی ہوگی ہے جن تالا میں سو پرسنٹ آفانی ہوا تھوڑا بہت ہوگا ہے تو اس لیسے ہم کام در چکتار کی کام در چکتار کے قیمت میں بہت زیادہ تدیلی ہوتی ہے لیکن تالا میں بہت زیادہ تدیلی نہیں ہوتی کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اے ایسی پڑھت رہی یہ گوش جو ہے چار سو پہ کلو تھا تو اس نے دو کیلو پرچز کیا اگر گوش بہت ہی جو ہے دو سو پہ کلو ہو جائے تو دیم کیلو پرچز کرنا رہے ہیں تو وہ اتنا زیادہ سٹاپ لے کر نہیں جا سکتا کیونکہ نیچس ڈیٹ جو ہے اس نے ایپی نیوز کرنا ہوتا ہے اس کے اگریز ضروریات جو ہے اس کے لئے اپنا خرچ ہوتا ہے وہ ڈیوائیو کرنا ہوتا ہے اس کا زیادہ ایک کو وہ یا تھکنے تو ان سے فکرات نہیں تلا پڑھا ہے اگر چل openness ہے کہertingی طلب کی کوئش شرب کیا جائے جو جیمت میں تقدیل ہوتی ہےwy پر کماد تبدیل کو اس کے سور پر زیادہ ضدا جھو دمیت میں تھوڑی تبدیل ہوتی ہے کہ زیادہ تصدیلی سے جو دلے تائشات والی اشیاء ہوتی ہیں جو پائدہاً اشیاء ہوتی ہیں زیادہ تقدار کے اندر تائشات والی بھی اشیاء ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کا دنیلا نام ہمیں پائدہاً اشیاء کہتے ہیں جنگلنی خرافی ہو جائے پڑھے جو کارئے اسی ملگا لیکن عہمد اگر کام ہوتی ہے تو لوگ طلب اگر کے زیادہ کرتے ہیں اس کے بعد کاملہ تکار طلب ہے قیمت میں زیادہ تندھیل ہو جائے لیکن طلب اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوتا طلب میں تھوڑا اضافہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا اضافہ ہوتا ہے کیا ستھوڑا اضافہ ہوتا ہے؟ کہ یہ چیز کی فرض ہے کہ یہ ہے وہ داشترکلہ ہے تو کنگرومر نے دو کیجی پرچیز کیا کسی ہم پرائیٹی بھی مانٹ ہیں کہ ایسے ہم جائے کچھتے ہیں اب اگر قیمت دس سے کام ہوگے پانچ ہو جائے تو دو کی مجھے دی کینگرومان کے حتم کرتا ہوتا ہے اور اضافہ کرتا ہے تو یہ کنگروم جس کی تاس پہنے مع investigations کی بھی مانٹ ہوتا ہے یہ زیادہ تہ چردہ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں معن // بھائیٹی تمام بھ incl손 اور اس کو ہم کہیں گے اس لسخ土liches اس سے ہم کرتے ہیں یہ شعب پاس ت보ق بالات ہم وہیں صرف ہم اس لئے لکھ Lao T балاص جیسا گراف ہے تو میں نے کوش پر اٹھائی کنم آپ کو سمجھا ہے اگر آپ کارلی کو چیل نہ کریں تو میں نے سمجھا آپ پر اٹھائی کنم نیچس کوئی ہے طلب کی جو ہے صفر میں چقدار طلب کی لا محضور نچا نیچس پر کیا ہے طلب کی لا محضور طلب کی لا محضور نچا محضور نچا کو محضور نچا دار بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں محضور نچا دار کیمت میں تو اتنی تبدیلی نہیں ہوتی کیمت میں اتنی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن طلب یہ ہے بہت زیادہ تبدیلی ہو جاتی ہے یعنی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ عام طور پر ایمام حضور نچا دار میں فرسنے پرائس ہے پیٹیٹیو ڈیواند جو ہے کیمت میں تویدہ بھی کہہ سکتے ہیں تبدیلی نہیں ہوتی فرسنے میں جنگی حالات میں دیکھیں جنگی حالات میں آنا کسی بھی چیز کی کیمت میں حالات میں تبدیلند ہوتی ہے فرسنے پر پچاس لگی تھی ہو جاتی ہے کانے واقعی کو مندر پتا جائے کہ جام ہونے والی ہیں کیا ہنے والی ہے؟ جام ہونے والی ہے ان کے اندر دیفیو لکھ سکتا ہے مارٹ میں بھی فہن ہو سکتی ہے کبھول کیمت نہیں ہونے مطالعا دوقت اس کا اسٹارٹ کر کے لکھ سکتے ہیں انکھومن اٹران محالات نے اسٹارٹ کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں اس کی طلب ہوتی ہے اس کی حالت ہوتی ہے اس کی حالت تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوریزنڈا کیا کہیں گے؟ ہوریزنڈا اگر اس کی حالت کیا خط طلب ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے طلب کی لا مہدود رچنگ کہیں گے یا بخام حضر چلتار یہ بڑا ہے اسی کس بھی آسکتا ہے سلامہ میں آگر اللہ مہدود رچنگ ہو یا مکمل رچنگ ہو اور قیمت میں تو تھوڑی دن بھی ہوتی ہے جیسے طلب ہوتی ہے جیسے طلب ہوتی ہے تو یہ مکمل جنگی حالات میں یہ امرجنسی قریشن پر شروع ہو سکتی ہے اسے ہم کیا کہیں کہ طلب کی لا مہدود رچنگ اس کے بعد ہی ہے طلب کی جو ہے صفر لچنگ کیا ہے؟ طلب کی صفر لچنگ طلب کی صفر لچنگ طلب کی صفر لچنگ زیرو ایلاسی شکی آف ریمان کیا پہنے ہیں؟ زیرو ایلاسی شکی آف ریمان اگر قیمت میں چائے اضافہ ہو یا قیمت میں کمی ہو اika پہنے ہوں پہنے رکلد ویڈیاتا ناے چلازی پھینیا کیا تقیلی ہوگی؟ طلب اور تقدیل too سماسی پہنے رکسا لچنگ amtی نم ہمارکی روکیمت ہے اس میں اضافہ ہو جائے پی وان سے پی ٹو ہو جائے یہ پی ٹری ہو جائے فرض کلے ہم نے ہم نے ٹو کیجی رکھا ہے فرض کلے ہم نہیں تو اس نمرا کے لیے نمار کا ایک منت کے لیے دو کیجی استماع کرتے ہیں اگر یہ نمرا کو انام نے دو سوپہ کے ملے یا دی سوپہ کے ملے یا تی سوپہ کے ملے ہم نے اسے استماع کرنا ہے ماملی سے استعمال کرنا اگر ایٹو مولیوان کے ایمانٹ ہے اور اسے ایٹو کہیں گے اور اسے ایٹو کہیں گے یہ ایمانٹر ہے اسے ہم کہتے ہیں تلقی صفار ملچہ کیا کہیں گے بڑا تلقی صفار ملچہ تو پتہ جلا یہ قیمت میں آگر اصحافہ یہ آدھا کھول گیا ہے جب قیمت میں کمی ہو جائے ہم نے ہر سورہ دی یہ چیز استعمال کرنی ہے لیکن میں اسے قیمت میں ہم اسے کہیں گے دوسرا نام ہے جسے ہم کہیں گے ریڈ لچک دار دہا کیا کہیں گے ریڈ لچک دار دہا تو اس کے خات کی جو شکل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے امودی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے امودی خطے دہا مجھے تک اگر امودی خطے دہا ہو تو ہوتے ہم کیا کہیں گے دہا پیس سیفر لچک یہ ایم سی بودہ کی پوائنٹ ہے یہ ہمارا ٹاپک نمبر 3 تھا یہ دعوی میں بڑھ دیئی کہ ہم نے پانچ آٹھ نشطر پڑے ہیں سب سے پہلے پڑھا ہے تلہ کی نچک تلہ کی نچک سے مراد کی سیش ہے تلہ میں تبدیلی کی وہ شعاری جاتی ہے جو کیمت میں تبدیل ہونے پر واقع ہو تلہ ہمیشہ اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب کیمت تبدیل ہوتی ہے کیمتہ یہ تبدیل نہیں ہوتی تلہ میں نہیں ناوہ ہو سکتا ہے کبھی ہو سکتی ہے کیمت میں جب اضافہ ہو تو تلہ بڑھا دے تلہ کام چاہتا ہے کہ تلہ میں کم ہوتی تلہ میں زبا کرتا ہے دوسرا ہم نے شاہر پیشن بڑا زیادہ لگتا زیادہ لگتا تلہ میں آتی ہے تلہ میں تو تھوڑی تبدیل ہوتی ہے تلہ بہت زیادہ ہاتھ تک بڑھے جائے جیسے تلہ بہت زیادہ آدم پڑھتی ہے تو یہ کون سی اشیاء ہوتی ہے یہ پیدا والا اشیاء ہو سکتی ہے یا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں تلہی شاہب والی اشیاء جو نہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فریج اے سی ٹیلی نظام کیمتی مبادہ ہویا تو یہ چیزیں جو ہیں جیسے ہم کہہیں کہ زیادہ لگتا ہے تو پیدا والا اشیاء کی جو تلہ ہوگی وہ زیادہ لگتا ہے وہ تو بادل اشیاء کی تلہ پڑھنا چاہے وہ بھی کیا ہوتی ہے زیادہ لگتا ہے کیونکہ وہ بھی قیمت میں کم ہی ہوگی ہے تو تلہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نیکس میں ہمارے لگتا ہے تیسے ہم ایک شارپ پسٹن ہے وہ ہم نے پڑھا ہے تلہ بہت زیادہ تلہ بہت زیادہ تلہ بہت زیادہ تلہ گھیری جو ہے پہنسر پہ کلو ہو جائے تو بیٹری ہم کریں استعمال کیلئے فانس کریں یہ دفتے گندر دو کیچئے استعمال کرتے ہیں آپ نے گھیری جو ہے وہ دو سو پہ کلو ہو جائے تو ہم اس کی وجہ یا ڈیٹر پہ ہو جائے تو دو کیچئے کی وجہ ہم دیٹری استعمال کریں گے تو اسے ہم کہیں گے کام کا چکدار کام کا چکدار جو اشیاء مستامل ہوتی ہیں جس میں جو ہے صدیان فال وغیرہ بچکی انڈے کوٹ وغیرہ یہ میرے میں بیسک تھی باتیں یہ اگر میں جنرل پوائنٹ بتایا ہے چوتھا جو ہے شارپ پسٹن ہم نے ڈسکس کیا ہے تلہ بہت زیادہ اتنی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن تلہ بہت زیادہ پتر بڑھ جاتی ہے وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ اکامی حالات میں ہوتا ہے اکامی حالات میں کہتا ہے کہ دنی حالات میں پتا جالا ہے کہ آنے والا وقت میں اندر جنگ ہونی والی ہے یا کوئی اہم ارجنسی لگنے والی ہے جیسے کرونا کی بابا پہلی ہے کوئی ماردنوں نشناب بند ہونے والا ہے لوگ کیا کریں گے وہ اس باروں نشیاء اس کی حالات کی حالات ہوگی اس بھی ہوگی اگر اس کی حالات ہوگی تو اس نے نام نحضر بھی کہہ سکتے ہیں اور محمد حالات میں کہہ سکتے ہیں پانچہ کا اشارت رسکت پڑا تلہ میں اس سے پڑنا چاہتا ہے قیمت میں چاہیے ضابہ ہو جا قیمت میں کمی ہو تو تلہ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس خات کے جو نمک ہوتا ہے یہ امودی ہوتا ہے اسی ہم کہیں کہ تلہ کے نام نحضر جا چاہتا ہے یہ داتے ہیں کہ مار لوگ عبر فریش جاہتا ہے ہمیں مجھے 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 موسیقی